ہلو دوستوں ویلکم بیک ٹووری چینل آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی یوزنہ کی جو کی بھارت سرکار کی طرف سے شروع کی گئی ہے کشانوں کے لیے اور کشانوں کے لیے ایک بڑی یوزنہ ہے ایک بہت اچھی یوزنہ ہے جس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس یوزنہ کے انترگت بھارت سرکار کی طرف سے چھہ ہزار روپے کی راشی بھارت کے ہر ایک کشان کو چاہے وہ کسی بھی گاؤں سے ہے کسی بھی سہر سے ہے کسی بھی جلے سے ہے یا کسی بھی سٹیٹ سے ہے تو چھہ ہزار روپے کی راشی اس کشان کے کھاتے میں ڈریکٹلی ٹرانسفر کر دی جاتی ہے تین ایکول انسٹرولمنٹ میں جو کی دو دو ہزار روپے کی راشی تین بار شال میں کشان کے کھاتے میں بھارت سرکار کی طرف سے ٹرانسفر کی جا رہی ہے تو اس کی آنے والی جو نیکسٹ انسٹرولمنٹ ہے یعنی دو ہزار روپے کی راشی ابھی ایسا ایکسپیکٹیڈ ہے کہ نومبر مہا میں کشانوں کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دی جائے گی تو بہت سارے کشانوں کے کھاتے میں پہلے بھی یہ دو ہزار روپے کی راشی ٹرانسفر کی جا چکی ہیں اور اس کی آگے آنے والے جو کیست ہے دو ہزار روپے کی وہ نومبر مہا میں کشانوں کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دی جائے گی تو اس یوزنہ کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو کیا نام ہے اس یوزنہ کا کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور کون کون اس یوزنہ کے لئے اپلائی کر سکتا ہے کون کشان اس یوزنہ کے لئے اپلائی نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اپنا ریجسٹریشن کروایا ہوا ہے لیکن راشی آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آئی یا آپ کی جو دو ہزار روپے کی اماؤنٹ ہے وہ آپ کے کھاتے میں نہیں آئی تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا کیا آپ کو ایکسن لینا چاہیے کیسے وہ اماؤنٹ جو ہے آپ کے کھاتے میں آئے گی تو اس ساری چیزیں ویڈیو کے اندر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں اس جانکاری کے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی کوئی بھی امپورٹنٹ انفورمیشن آپ سے مس نہ ہو تو جادہ سمینا لیتے ہو چلے کرتے ہیں ویڈیو کو شروع دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس یوزنا کا نام کیا ہے تو اس یوزنا کا نام ہے پردھان منتری کشان سممان نیدھی یوزنا پی ایم کشان سممان نیدھی یوزنا یہ یوزنا دیپارٹمنٹ اوف ایگریکلچر کوپریشن فارمر ویل فیر گورنمنٹ اوف انڈیا کی طرف سے شروع کی گئی ہے اس یوزنا کے انترگت چھ ہزار روپے کی راسی بھارت کے ہر ایک کشان کے خاتے میں ٹرانسفر کی جاتی ہے سال میں ایک بار یعنی کہ چھ ہزار روپے اگر ہم بات کریں تو دو دو ہزار روپے کی قسط چار چار مہینے کے بعد تین بار آپ کے خاتے میں آئے گی اگر آپ نے اپنے آپ کو اس یوزنا کے لئے ریجسٹر کیا ہے تو اب کون کون اس یوزنا کا لاب اٹھا سکتے ہیں اور کون کون نہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے اس میں سب سے پہلے جب یہ یوزنا شروع کی گئی تھی تو اس ٹائم پر کیا تھا اس یوزنا جو کشان جن کشانوں کے پاس دو ہیٹیر تک کی بھومی ہے تو کیول اونی کشانوں کو اس یوزنا کا لاب دیا جا رہا تھا لیکن اب اس کنڈیشن کو ہٹا دیا گیا ہے اب اس یوزنا کا لاب بھارت کے ہر ایک کشان کو ملے گا یا مل رہا ہے جن کشانوں نے ابھی تک ریجسٹر کروا چکے ہیں تو اور کیا کیا امپورٹنٹ ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کن کشانوں کو ملے گا اس یوزنا کا لاب اور کن کو نہیں ملے گا تو یہ ساری ایک ایک پوائنٹ آپ کو میں بتا دیتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ان کشانوں کو لاب دیا جا رہا تھا جن کے پاس دو ہیکٹیر یا اس سے کم کی بھومی تھی لیکن اب اس سیما کو ہٹا دیا گیا ہے اس کنڈیشن کو ہٹا دیا گیا ہے اس یوزنا کا لاب اب سبھی کشانوں کو پرابت ہوگا اس کے لئے ضروری ہے کہ کشانوں کے پاس ان کی خود کی زمین ہو کیونکہ جن کے پاس خود کی زمین نہیں ہے انہیں اس یوزنا میں ابھی سامل نہیں کیا گیا ہے یعنی کچھ کشان ایسے ہوتے ہیں جو ٹھیکے پر زمین لے کر یا آدھے پر زمین لے کر کھیتی کرتے ہیں تو ایسے کشانوں کو اس یوزنا کا لاب نہیں ملنے والا اس یوزنا کا لاب کے اول انہیں کشانوں کو دیا جائے گا کہ جن کے پاس اپنی خود کی زمین ہے اس کے بعد اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر زمین آپ کے پتا یا آپ کے دادا کے نام پر ہے تو آپ کو اس کا بینیفٹ نہیں ملے گا بلکہ آپ کے پتا یا آپ کے دادا جس کے نام پر وہ زمین ہے اسی کو اس یوجنا کا لاب ملے گا یا اسی کے خاتے میں وہ اماؤنٹ ٹرانسفر کی جائے گی اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ اگر کئی بار جو دستاویز ہوتے ہیں زمین کے تو اس میں کرشی یوگے بھومی ہوتی ہے لیکن کسان کیا کرتا ہے کہ اس بھومی پر کوئی انہیں کاریے کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ کسی نے سکول کھول دیا ہے وہاں پر کوئی اہچری کا کام کوئی کر رہا ہے کوئی کچھ کام کر رہا ہے تو ایسے کشانوں کو بھی اسی اوجنا کا لاب نہیں ملے گا کہ اول انہی کو اسی اوجنا کا لاب ملے گا جو کہ اپنی بھومی پر کھیتی کرتے ہیں یا کرشی کرتے ہیں کرشی کے علاوہ اگر کوئی اور کام آپ کر رہے ہیں تو آپ کو اسی اوجنا کا لاب نہیں دیا جائے گا اس کے بعد ہے کہ گاؤں میں کچھ ایسے کشان ہوتے جو کھیتی کی کاریے سے تو جڑے ہوتے ہیں لیکن کھیت ان کے شمے کے نہیں ہوتے ارثات کسی اور کے کھیتوں میں کھیتی کرتے ہیں اور کھیت مالک کو اس کے بدلے ہر فشل کا حشہ دیتے ہیں تو ایسے کشان بھی اس یوزنا کا لاب نہیں اٹھا سکتے اس کے بعد یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ کچھ ایسے کشان جو بھوت پوروں میں یعنی کہ پہلے یا آج کسی بھی سمیدھانک پد پر کاریرت ہیں جیسے کی منتری ہیں میر ہیں جلہ پنچائت ایتھیکس ہیں ویدھائک ہیں ایم ایل سی ہے لوگ سبا یا راجہ سبا کے سانساد ہے تو ایسے کسانوں کو بھی اس یوزنا کا لاب نہیں ملے گا اس کے بعد ایک اور ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ اگر آپ کسی بھی کیندر یا راجہ سرکار کی نوکری کرتے ہیں اور آپ کی پینسن دس ہزار روپے سے زیادہ ہے تو بھی آپ اس یوزنا کے پاتر نہیں ہیں دس ہزار روپے سے کم راستی جس کی سیلری ہے وہی کسان اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کھیتی بھی کرتے ہیں لیکن پیشے سے آپ انجینئر ہیں ڈوکٹر ہیں وکیل ہیں آرکیٹیکٹ ہیں تو بھی آپ کو اس یوزنا کا لاب نہیں ملنے والا اس کے بعد اگر آپ نے last financial year میں کوئی بھی انکم ٹیکس بھرا ہے یعنی کی آپ کی سیلری ٹیکسیبل ہے تو آپ اس یوزنا کا لاب نہیں اٹھا سکتے اس کے بعد ایک سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی کے اندر سرکار یا راجہ سرکار کے کسی بھی بھاگ میں group d میں کاری رہا تھا یعنی کی چطورت سرینی کے کرمچاری ہیں یا multitasking staff میں آپ کاری رہا تھا تو آپ کو اس یوزنا کا لاب definitely ملے گا اگر آپ کے پاس اپنی جمین ہے تو تو یہ بات ہوئی کہ کن کن کو لاب ملے گا کن کن کو لاب نہیں ملے گا اب ہم بات کریں گے کہ کیسے اس کے لئے registration کروا سکتے ہیں اور دوسرا جنہوں نے registration کروایا ہوا ہے اور جن کے خاتے میں ابھی تک amount نہیں آئی ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں یہ دونوں ہی کام کرنے کے لئے اگر آپ کو نیا registration کرنا ہے تو بھی اور اگر آپ نے registration کیا ہوا ہے اور آپ کو اس کا benefit نہیں ملا ہے تو اس کے لئے ہمیں ایک website open کرنی ہوگی جو آپ اپنے mobile میں laptop میں computer میں کر سکتے ہیں جس کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں url address دیا ہوا یہاں پہ pmkisan.gov.in تو اس website کو آپ کو open کرنا ہے جیسے آپ open کریں گے تو پی ایم کشان سمان نہیں دی یہ یہاں پہ لکھا آئے گا اس کو آپ کو نیچے scroll down کرنا ہے جیسے آپ scroll down کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک farmer corner کا option دکھائے دے گا یعنی کی کشانوں کے لئے یہ special یہاں پہ چیزیں ہیں تو ان میں آپ کئی طرح کے option دیکھیں گے سب سے پہلا option یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ new farmer registration کا ہوگا جنہوں نے ابھی تک registration نہیں کیا وہ اس icon پہ click کر کے اپنا registration کر سکتے ہیں اس میں کیا آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ جیسے آپ اس پہ click کریں گے تو یہ سب سے پہلے آپ کا ادھار card number مانگے گا اگر آپ پہلے سے register ہیں تو یہ آگے process نہیں کرے گا جب آپ اپنا ادھار card number ڈالیں گے اگر آپ نے registration نہیں کیا ہوا ہے تو جیسے آپ اپنا ادھار card number ڈالیں گے جو کہ میں ابھی آپ کو تھوڑا سا demo دکھا دیتا ہوں کر کے ہم اس پہ click کر دیتے ہیں جیسے ہم click کریں گے تو next window یہاں پہ دیکھئے آ چکی ہے تو یہ یہاں پہ new farmer registration form ہے اس میں آپ کو یہاں پہ اپنا ادھار number enter کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا یہ جو capture code ہے یا image code ہے یہاں پہ enter کرنا ہے اس کے بعد آپ کو search کے button پہ click کرنا ہے جیسے آپ search کے button پہ click کریں گے تو ایک new registration form آپ کے سامنے window پر آ جائے گا اس form میں آپ کو اپنی پوری detail ڈالنی ہے اپنی جمین کی detail ڈالنی ہے اپنے bank کی detail ڈالنی ہے اور اپنا گاؤں جلا address آپ کا صحیح ہونا چاہیے آپ کو mobile number اس میں active mobile number ہونا چاہیے تاکہ جس پہ آپ کو messages آسکیں یا جس پہ آپ کو جانکاری دی جاسکیں تو اس registration form کو fill کر کے آپ submit کے button پہ click کریں گے تو اس طرح سے آپ کا registration یہاں پہ ہو جائے گا اور اگر ہم بات کریں اگر پھر بھی آپ سے نہیں ہو پاتا تو آپ comment section میں comment کر کے مجھے بتا دیجئے گا میں ایک complete video اس online registration process کے اوپر بنا دوں گا اگر آپ کو اس کی requirement ہوگی تو دوسرا ہم بات کرتے ہیں کہ جن کشانو نے registration کروایا ہوا ہے اور ابھی تک ان کو راسی نہیں ملی تو اس case میں وہ کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنے جیلا کے جو کرشی ادھکاری ہیں یا جو کرشی بھاگ کے ادھکاری ہیں ان سے جا کے آپ مل سکتے ہیں وہاں پہ آپ اپنی problem بتا سکتے ہیں اگر وہاں پہ آپ کا solution نہیں ہوتا تو اسی website پر ایک help desk کا option ابھی نیا آیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سب سے نیچے یہ help desk کا option ہے یہاں پہ اس پہ آپ کو click کرنا ہوگا میں click کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جیسے آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس تین option ہے ایک ہے ادھار number ہے دوسرا یہاں پہ account number ہے تیسرا یہاں پہ mobile number ہے ٹھیک ہے تو یہ ان میں سے کوئی بھی چیز جو کی آپ کے پاس available ہے وہ یہاں پہ آپ کو enter کرنی ہے مالو ادھار کا number ڈالنا تو ادھار کا number پہ click کر دیا آپ نے اگر account number ڈالنا تو account number پہ click کرنا ہے اگر mobile number ڈالنا تو mobile number پہ click کرنا ہے اس کا get data آپ کو کرنا ہے جو کی میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں یہاں پہ click کر کے دکھا دیتا ہوں یہ میں اپنا mobile number یہاں پہ ڈال دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اپنا mobile number جیسے ہی ڈالا اور data get data پہ click کیا تو یہ پوری جو ہے detail میری registration کی یہاں پہ آ چکی ہے اس میں آپ کو سارا کچھ یہ show کرے گا کہ آپ کو کون سی installment کب بھیجی گئی ہے اگر آپ کے پاس خاتے میں نہیں پیسے آئے تو یہاں پہ کوئی بھی چیز یہاں پہ دکھائی نہیں دے گی جیسے کہ یہ سب سے پہلے یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ first installment payment done یہاں پہ لکھا ہوا ہے second installment payment done ٹھیک ہے installment number 3 ابھی آئی نہیں ہے installment number 4 ابھی آئی نہیں ہے تو یہاں پہ date بھی آپ کو دکھائے گا کہ جیسے کہ یہ first installment اس خاتے میں جو کیا ہے یہ 3 جولائی 2020 کو second installment آئی ہے 98 2020 کو ٹھیک ہے اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی problem ہے ماللو آپ کے پاس نہیں آئی کوئی تو یہاں پہ grievance type آپ لکھ سکتے ہیں grievance اس پہ آپ کو click کرنا ہے یہ میں click کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس کئی طرح کی option آپ کو ملیں گے سب سے پہلے ہیں account number is not correct آپ کا account number صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو صحیح کروانا چاہتے ہیں online application is pending for approval اگر آپ ایسا case ہے تو اس پہ کلک کر سکتے ہیں installment note received اگر خاتے میں پیسے نہیں آئے تو اس تیسرے نمبر پہ کلک کر سکتے ہیں یہاں پہ transaction failed ماللو انہوں نے پیسے آپ کو بھیج دیے لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں آئے تو آپ اس پہ کر سکتے ہیں problem in aadhar correction اگر آپ نے aadhar card میں correction کروانا ہے تو یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں correct gender is not showing اگر آپ نے mail بھرا ہے اور اس کی جگہ female شو کر رہا ہے یا female بھرا ہے اور mail شو کر رہا ہے تو یہ ساری problems ہو سکتی ہیں تو جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ماللو aadhar card number میں mistake ہے یا address میں mistake ہے تو اس option پہ آپ کو کلک کر کے جیسے کی ماللو میں account number is not correct لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو پورا type کر کے لکھنا ہے کہ میرا یہ account number ہے اور یہ گلتی سے یہ لکھا گیا ہے اور اس کو submit کر دینا ہے تو آپ کے جو problem ہوگی اس پہ action لیا جائے گا center government کی طرف سے center government کے جو ادھکاری اس یوزنا سے جڑے ہوئے ان کی طرف سے اور جلد ہی آپ کی problem کو solve کر دیا جائے گا اگر پھر بھی آپ کی problem solve نہیں ہوتی تو ایک اور method ہے یہاں پہ جو بلکل simple ہے یہ دیکھیں یہاں پہ pm kishan help line number ہے یہاں پہ اس number پہ بھی contact کر کے آپ اپنی problem بتا سکتے ہیں آپ کو صرف اپنا آدھار card number بتانا ہوگا یا mobile number بتانا ہوگا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے registration form میں کیا کمی ہے جس کی وجہ سے آپ کو payment نہیں ہوئی ہے یا آپ پاتر نہیں ہیں کیا آپ اس یوزنا کل آپ کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کو بتا دیں گے تو یہ basically process رہنے والی ہے ہے تو اس سے پہلے ہی آپ کو check کر لینا چاہیے اپنے account detail کو کہ آپ کے خاتے میں پیسے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں نہیں آ رہے تو آپ کو تورنت action لے لینا چاہیے جیسا کہ میں آپ بتایا ہے تو آج کا ویڈیو بیسکلی اسی یوزنا کے بارے تھا ساتھ ہی اس طرح کی updated content وال information پانا چاہتے ہیں شکشہ سے جڑی ہوئی jobs سے جڑی ہوئی یا پھر government کی جتنی بھی یوزنا ہوتی ہیں ان سے جڑی ہوئی تو چینل کو subscribe کر لیں bell icon کو press کر لیں تاکہ اس طرح کو ایسے ایسے نئے ویڈیو نئے content کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے bye bye jay hind jay bharat